امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہے کتابوں میں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کے نکاح میں ایک نبی کی دو بیٹی آئیں اس عادت اللہ نے حضرت عثمان غنی کو عطا فرمایا اور بلکہ دو ہی نہیں آئیں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نوی راہی ہیں جس کا مفہوم ہے کہ نبی علیہ السلام نے رشاد فرمایا کہ اگر اللہ مجھے چالیس بیٹیاں بھی عطا کرتا تو میں نے ایک کے کر کے عثمان غنی کے نکاح میں دے دینی تھی پانچویں پشت میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو کا جو سلسلہ نصب ہے وہ نبی علیہ السلام سے جا کے مل جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت تھے آپ بڑے حسن و جمال اللہ نے عطا کیا تھا اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سخی بھی بڑے تھے ہم سخی نہیں کوئی بھی ہے ہمارے تو آگے جب تک کو بندہ آدھا گھنٹا آکے اپنا رونا نہ روئے ہم کان دیتے ہیں سخی وہ ہوتا ہے جو بغیر وجہ کے بھی دے دیتا ہے اور اگر کوئی مانگنے آتا ہے تو پھر اس کی طلب سے بھی زیادہ دیتا ہے اب بہت سخی تھے اگر کبھی آپ کتابیں اٹھا کر مطالعہ کریں تو آپ کو بہت زیادہ معاملہ تیسے ملیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو کی سخاوت کے بڑے سخی تھے بہت زیادہ عطاف رہتے تھے لیکن اب تو حضرت بس دینا ہم نے کیا ہے ہم تو دلوں پہ بجلیاں گراتے ہیں یہ تھوڑے دن پہلے ہی نا ہمارا تو کام ہی حضرت یہ ہے یہاں سے وہاں وہاں سے یہاں اور یہاں سے پھر وہاں ایک گھر جانا تھا لوگ نہ اپنی گھروں میں بددعائیں کٹھی کر کے بیٹھے ہوں گے اور پھر ہمیں بلا کے کہتے ہیں جی دعا کرو وہ ہماری دعا میں اتنی کان طاقت آگئی جو اتنی بددعائوں کی تلافی کر دے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح لوگ ہم ہائیں کس طرح لیتے ہیں اور اس کی وجہ کنجوسی ہماری کنجوس بڑے ہیں ہم لوگ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے کنجوس نہیں ہیں گھڑی بڑی مہنگی خریدنی ہے موبائل آئی فون سے نیچے نہیں لینا لیکن جب معاملہ اللہ اور اللہ کے رسول کا آئے گا پھر ہم کنجوس یہ تھوڑے دن پہلے ہی میں نے مشاہدہ کیا ایک گھر جانا تھا کسی وجہ سے اس سے پہلے کہ میں جا کے دروازے پہ دستک دیتا مجھ سے پہلے ایک ماہی سابہ دروازے پہ دستک دے چکی تھی اپنے ہاتھ میں انہوں نے مٹھائی کہ ایک ٹوکری اٹھا رکھی ہاتھ میں انہوں نے کافی کڑے پہنے ہیں انگلیوں پر اماں جی نے واوی انگوٹھیاں پہن رکھی اور انتہائی متقبرانہ انداز ہے مجھ سے پہلے انہوں نے دستک دے دی ایک چھوٹا سا بچہ بہر آیا تو اس کو بڑے گندے انداز میں کہتی ہے جا آوے اندرو جا اس کو بچہ تھا اس کو لگا شاید اماں ساری ٹوکری مجھے ہی دے جائے وہ بھاگتا ہوا گیا اور اندر سے اتنی بڑی تھالی لیا ہے اب میں بھی پاس کڑا ہوں اب وہ اماں نے بچے کی طرح بڑے غصے سے دیکھا لیکن اماں کو بھی اتنی بڑی تھالی دے کہ شرم نہیں ہے کوئی اس نے دو لڈو نکال لے اور رکھ دی اس میں اور آگے چلتی بنی اب وہ بچہ اندر لے کے چلا گیا اس کے بعد کیا ہوا میرے نیل میں کوئی برحال تھوڑی دیر بعد میں نے میدروازے پر دستک دے دی بچہ چھوٹا آیا میں نے کہا پتر ابو گھر ہیں میں نے ان سے جا کر کو حافظ سلمان آیا تو ابو آئے انہوں نے اندر اس سے پہلے گھر میں کیا جانگ ہو گئی مجھے نہیں پتا کوئی اور بھائی گھر میں دس افراد ہیں تم دو لڈو دے کے جا رہے وہ بچہ دو لڈو کا کیا کریں سوچتا نہیں کوئی بھی یار تیرے منڈے نہیں منگ نہیں ہوئی یہ مٹھیائی بانٹنا کو فرض ہے وہ بانٹ نہیں ہے پھر دیکھ تو صحیح گھر میں فرض کتنے ہیں اب اس سے پہلے گھر میں کیا جانگل آگ گئی مجھے نہیں پتا گئی میں جب گھر میں جا کے ڈرائنگ روم میں جو ان بچہاروں کا مارا ساتھ تھا میں اٹھ گیا تو اتنی آواز میری کان میں کسی عورت کی آئی مرنج ہوگی کی لڈائی دے گئی نائی دے کے جاندی کوئی فائدہ ہوا اس کو دھیان رکھا کرو یار منڈے کی منگنی کی آپ کے پوتے کی آپ کے دوتے کی مٹھیائی بانٹنا فرض نہیں ہے خدا کا واسطہ جب بندنی ہے تو تھوڑا دل تو نکالو یار کم از کم دیکھ لو اس گھر میں کتنے افراد ہیں یہ جو دو لڈو میں اپنے بیٹے کی مٹھائی کی دیکھ کے جاری ہیں بچارے کی کرنگی ہے نا دو لڈو میں اس سے پہلے اس امہ نے اس گھر سے کتنی بددوائیں کٹھی کر لیں مجھے نہیں پتا کوئی یہ میرے کانوں میں اتنی بس آواز آئی ہے کی مرنج ہوگی لڑائی دے گی سڑھے کارہ دے ہم سخی نہیں ہیں حضرت ہم سخی نہیں ہیں سخی وہ ہے جو بغیر وجہ کے دیتا ہے اور اگر کوئی وجہ والا بھی آئے تو پھر وہ اس کی طلب سے بھی بہت زیادہ دیتا ہے اور بے تحاشا اب یہ ماشاءاللہ اشورہ آنے والا ہے جو ہماری حضرت امام حسین سے عقیدتیں ہیں وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں لیکن حضرت دس محرم کو ہونا کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹیڈر آ جگے ہے اکھانی رجیان ہر بندے نے چھے چھے شاپر اٹھائیں ادھر سے لے گا آگے جا کے رکھ دے گا پھر آگر سے نیا اٹھائے گا پھر اس کو بھی آگے جا کے اس طفح کوشش کرنا حضرت کہ کچھ پکا کے کچھ بنا کے اسے مڑے کار دے یہ جا کے یہ ان کا طریقہ تھا اسے مڑے کار دے کے آئیے اسے مڑے کار میں پہلے میں نے یہ روایت نہیں پڑھی میں اس دن پڑھ رہا تھا تو کیونکہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو پھر آپ کے جسم مبارک سے لباس بھی اتار لیا گیا تھا تو کیونکہ امام زین اللہ عبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو ایک سلسلہ مقصود تھا چلنا تھا سلسلہ آگے آپ بچ گئے حالان ابن زیاد نے آپ کو بھی شہید کرنے کا حکم دیا تو پاس ایک شخص کھڑا تھا تو وہ کہنے لگا ابن زیاد شرم کر کیا بچے بھی قتل کیے جائیں گے تو ابن زیاد نے حضرت زین اللہ عبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیا تو جب حضرت امام علی مقام کو شہید کیا گیا نا تو آپ کے جسم مبارک سے آپ کا لباس بھی اتار لیا گیا گیا گردن مبارک سے سر مبارک کو کٹ دیا گیا تو میں پڑھ رہا تھا رات کو اتالے میں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتہ مبارک اترا نا حالان میں نے یہ امام زین اللہ عبدین کے لیے بھی پڑھی ہے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی پڑھی تو رات کو پڑھ کے میں پھر بڑھا رویا یار وہ سارا گھرہ نہیں ایسا سوڑا تھا وہ تو یہ پیچھے نشان تھا تو واپس میں وہ یزیدی سپاہی باتیں کرنے لگ گئے بھئی یہ تو شہزادیں ہیں تو یہ ان کے پیچھے نشان کیا ہے تو کہتے ہیں بھر روتے ہوئی امام زین اللہ عبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو میرے بابا رات کے اندھیرے میں اپنے کندے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑ دیں جایا کرتے تھے عبام زین اللہ عبدین کے لئے بھی پڑی عبام حسن کے لئے بڑا یار سارا گھرانہ اتنا سخی تھا اتنا لجپال گھرانہ تھا سارا ہم سخی نہیں ہیں بڑے کنجوس لوگ ہیں حضرت اور یہ لڑنوں والا معاملہ میرے ساتھ بھی ہوتا لیکن اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ تین نہیں یا دو نہیں ہوتے اس کی وجہ ہے سامنے محلہ ہے میں خطیب ہوں ہر بندہ اس بات کا دیاں رکھتا ہے تو ظاہرت چیز تھوڑی ایکسٹر آتی ہے لیکن حضرت تیان رکھیا کرو خوش کرو لوگوں کے دلوں کو یار دلوں پہ بجلیاں نہ گرائے کرو نہ بانٹو اپنے بیٹے کی مٹھائی منگنی کی کوئی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت لیکن یار یہ دو لڑوں نہ دو یار دو لڑوں نہ دو کسی کے لئے کوئی چیز کوئی اہمیت نہیں رکھتی لیکن کوئی ہوتا ہے اس کے لئے وہ چیز بہت کچھ ہوتی ہے حضرت میرے گھر مہمان آگئے بڑے امیر کبیر ریلیٹیو ہیں ہمارے وہ تو اس وقت اب آپ کو بتا رہا ہوں کسی کے لئے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی بڑے ماشاءاللہ میرے گھر میں اس وقت بظاہر کچھ نہیں تھا لینے جانا تھا تو میری عادت ہے کہ کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے وہ گھر جس میں مہمان گیا اور خالی لوٹایا وہ اس طرح ہے جس طرح مقبرستان گیا اس لئے میری عادت ہے اگر نہیں کچھ گھر میں تو چلو ٹھیک ہے لیکن اگر کچھ ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ چلو کچھ کھائی لے تو گھر میں نہ مٹھائی پڑی تھی اب بتا دو کسی کے لئے کوئی چیز کچھ بھی نہیں ہوتی تو میں نے وہ رکھ دی تو وہ بچوں کی امام بڑا بھائی آپ سب اینہ نے نہیں کھانی یہ تو چاکلیٹ بغیرہ کھاتے ہیں کسی کے لئے کوئی چیز کچھ نہیں ہوتی لیکن کسی کے لئے کوئی چیز بہت کچھ ہوتی ہے بہت کچھ ہوتی ہے اس لئے دعا کرو اللہ ہمیں سخی کر دے اللہ ہمیں سخی کر دے اللہ کو کنجوس لوگ نہیں پسند کوئی یہ لکھا ہے کہ کوئی بزرگ تھے تو انہوں نے شیطان سے پوچھا اوہ بھائی تنس صاحب تو زیادہ پسند کون ہے وہ تجھے سب سے زیادہ نا پسند کون ہے تو شیطان انہوں نے بزرگوں کو جواب کیا دیتا ہے وہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ کنجوس عبادت گزار پسند ہے نمازیں پڑھ رہا ہے حج کر رہا ہے عمرے کر رہا ہے اس کی پیشانی پہ وہ سجود کے داگ بھی پڑھ چکے ہیں لیکن جانا اس نے اپنی کنجوسی کی وجہ سے دوزخمی ہے اس نے پوچھا سب سے زیادہ پسند اس نے کہا یہ کنجوس ہے اس نے کہا اب سب سے زیادہ نا پسند کون ہے اس نے کہا سخی غلطیاں بھی ہیں کتائیاں بھی ہیں لیکن جانا اس نے اپنی سخاوت کی وجہ سے جنتی میں ہے سخی بن جا ہوا اور جب اقبال نے بھی لکھا نا حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تو امت کے حال کو دیکھ اقبال بھی رویا ہوگا تو پھر اقبال دیکھ کے لکھتا کیا ہے اقبال لکھتے ہیں نہ حیدری فقر ہے ملالی فقیری حضرت عثمانِ گنی امیری تو کیا اقبال کہتے ہیں نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے سخی ہو اب میں آپ کو بتاتا ہوں سخاوت کیا تھی حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ دمادِ رسول علیہ السلام یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں مدینہ پاک میں قہد پڑ گیا تو سارے جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آذر ہوئے آکر رضی کی اے خلیفہِ رسول دعا فرمائیں آپ نے فرمایا انشاءاللہ آج رات تک اللہ آج آئے گا لکھا ہے کہ حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ستر اونٹ مال سے بھرے ہوئے بکنے کے لئے شام گئے تھے حضرت اور آج کے دور کے لحاظ سے آپ اس کو کنٹینر بھی کیسے اونٹ پہ حضرت کو تھوڑا سمان نہیں لگتا بڑا سمان آجاتا ہے اونٹ پہ چھوٹا کنٹینر ستر کنٹینر آپ کے بکنے کے لئے شام گئے ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا کہ امت کی کیا حالت ہے آپ نے وہ ستر اونٹ شام سے مدینہ پاک واپس بلوالی ہے اب جب وہ ستر اونٹ کہت کے زمانے میں مدینہ طیبہ واپس آئے تو جو تاجر تھے وہ سارے اکٹھے ہو کے حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے آکے عرض کی اے عثمان کہت بھی پڑا ہے تو آپ کے ستر اونٹ بھی واپس آ گئے ہیں تو بیچتے ہو آپ نے مسکرہ کر فرمایا کتنے گناہ پر خرید ہوگی عرض کی حضور دو گناہ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا عرض کی حضور تین گناہ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا عرض کی حضور پانچ گناہ آپ نے فرمایا نہیں بیچوں گا اب پانچ گناہ بڑا منافع تھا تو تاجر حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے عثمان بڑا منافع کا سودا ہے اس سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں دے گا کر لو سودا آپ مسکرہ کر فرمانے لگے میں تو اسے بیچوں گا جو دس گناہ دے گا اسے بیچوں گا جو دس گناہ دے گا وہ تاجر آگے سے کہتے ہیں عثمان دس گناہ کون دے گا تو آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا من جاء بالحسانہ فرمایا اللہ کہتے ہیں اور بندے تو ایک لے کیا میں دس دوں گا آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے وہ کہتا ہے اور حضرت یہ دس گناہ سب سے کم مقدار ہے یہ نہیں کہ اللہ نے کہا دیا دس پہ انڈ کر دوں گا یہ دس سب سے انڈ مقدار ہے فرمایا اگر خلوص زیادہ ہوگا تو ستر گناہ دوں گا اگر اس سے بھی زیادہ ہوگا تو بغیر حساب دوں گا آپ نے فرمایا اگر کوئی ہے دس گناہ بالا تو بات کرو میں نے کہا نہیں آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے سودا کر لیا ہے اور لکھا ہے کہ آپ نے مدینہ پاک میں صدا لگوائی آپ نے فرمایا مال پڑا ہے جس کو جو ضرورت ہے آئے اور اٹھا کر لے جائے یہ تھے حضرت عثمان خنی رضی اللہ تعالی وہ رہتے کیے حضرت جی کھار دے بارہ جی نے ہمیں مونڈے دی منگنی کیتی ہے دو لڑو دیکھتے او گیج پائی اور ہی نہیں سخی بنو حضرت بد دعائیں نہ لو دعائیں لو لوگوں کی سخی بنو یہ دیکھا ہے کوئی سبات جائے اللہ صاحب نو معاف کر دے بڑے کنجوس لوگ بڑے ظالمہ حضرت اس اللہ صاحب نو معاف کر جائے جس کے پاس نہیں ہے اس کی تو سمجھ جائی جس کے پاس ہے وہ کیوں اس طرح ہے اور ایک بات تھی بڑی دیر وہ وڑس ہے پہ گھونتی رہی اور حقیقت ہے ہم لوگ اسی طرح کرتے ہیں اس نے بڑی جھوتی ماری تھی کسی کو اس نے کیا لکھا اس نے کہا ایک امیر عورت کپڑے کی دکان پر بیٹھ کر دکاندار کو کہہ رہی تھی او او میرے منڈیدہ ویہا ہے تی جڑی سب نو لوگ کوالٹی ہے نا ذرا منو دخام اپنی کام مالی نو کپڑے دینے اور دوسری طرف کیا لکھا تھا کہ ایک غریب کام والی دکان پر کیا کہہ رہی تھی او میرے جنہ دے کار کام کرنی ہیں نو نو دے منڈیدہ ویہا ہے ذرا منو مہنگا جیسو دخام دیڑا ہے آئے 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 نا حیدری فکر ہے نا دولت ہے عثمانی ہے کنجوس نام بنیوں حضرت کتی ظالم نہ بنیوں سخی بنیوں سخی بنیوں حضرت اللہ کو سخی بڑا پسند ہے یہ اگر کوکی کو اس کا حوالہ دیں تو میں نے یہ بات کسی کتاب سے نہیں پڑی میں ایک دفعہ ایک ختم پر گیا وہاں ایک بڑے بزرگ عالم دین تھے انہوں نے یہ بات بیان کی اس لئے مجھے حوالہ نہیں معلوم لیکن بات بڑی مشہور ہے یہ مدینہ پاک کا نا بڑا مشہور یہودی قبیلہ تھا بن قریضہ انہوں نے ایک وعدہ خلافی کی اور پھر سزا یہ آئی اللہ کی طرف سے کہ حکم دیا ان سب کی گردنیں اڑا دو بنو قریضہ یہودیوں کا قبیلہ تھا وہ سب کی گردنیں مار دی گئیں نبی علیہ السلام موجود تھے سب کی گردنیں اتاری گئیں تو میں نے پڑا نہیں ایک عالم دین تھے اور ما شاء اللہ ان کا نام ہی بہت بڑا حوالہ تھا تو وہ کہتے ہیں صرف ایک یہودی رہ گئے آخری یہودی حضرت علی رضی اللہ انہوں نے گردنیں اتار رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علیہ سے چھوڑ دو جانے نوش اب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ مندالی کیونکہ ان کی شان تو یہی سمینا وعطانا کوئی اختلاف نہیں تھا یہ تھا راز جاننے کے لئے مولالی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کی یہ اللہ کے رسول یہ بھی تو یہودی ہے جو قصور انہوں نے کیا تھا اس نے بھی تو کیا ہے اے اللہ کے رسول آپ پر ماں بافدہ ہوں ان کی اتار دی اس کو کیوں چھوڑ دیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں ابھی جبرائیل امین علیہ السلام تو سلام خدا کا سلام اور پیغام لے کر آئے تھے اور سلام کے بعد پیغام یہ آیا ہے محبوب اسے معاف کر دو یہ سخی ہے یہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے یہودی حضرت محبوب یہ سخی ہے یہ غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے اور حضرت ایک نے قرآن پاک میں بار بار مضمت آئی وہ تو غریب کو کھانا ہی نہیں کھلاتا چلو میں دور نہیں لے کے جاؤں گا وہ پارا جو آپ سارے کھول سکتے ہو جو تقریباً آٹھویں اور نامی اور دسویں کے نصاب میں بھی شامل رہی اور تقریباً اس وقت تقریباً وہی سارے چہرے بیٹھے ہیں جو انہوں نے یہ نصاب پڑھ رکھا ہے حضرت ارائیت اللذی سورہ ماؤن ارائیت اللذی یکذبو بی الدین فذالک اللذی یدول یتیم وہی ایز یتیم نے تو کہہ دن دے فلا یہدو علا تعامل مسکین مسکینو کھانا نہیں کون دا سورہ فجر تیسوہ پارا پھر وہی بات آئی حضرت ولا تہادونا علا تعامل مسکین مسکینو کھانا نہ دلوں پہ بجلیاں گرائے کر منڈے کی منگنی کی مٹھیائی بھانٹنا فرض نہیں ہے حضرت لیکن جو دین جان دے وہ خدا دا واسطہ ہے اپنی بی بین او چلیے اینا تیان کر کار جی کنے یہ تیرے دو لڑوں کا کیا کریں گے وہ غریب لوگ حضرت دیان کیا کرو حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ اب حضرت حالی بانٹتے نہیں تھے اب بانٹنے کبھی انداز سنو کیسا تھا ان لوگوں کا نبی علیہ السلام نے گھر تشریف لائے بظاہر کا لفظ ضروری ہے بظاہر کچھ موجود نہیں تھا حضرت اب آئے آپ نے آ کر پوچھا کچھ کھانے کو ہے عرض کی گئی اللہ کے رسول نہیں ہے کچھ میں کیونکہ اممہ عشر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے تین تین چاند گزر جایا کرتے تھے کشان نبوت میں چولا نہیں جلتا تھا نبی علیہ السلام تشریف لے گئی نماز پڑھانے کے بعد حضور پھر گھر تشریف لائے تو کیا دیکھا کہ کھانا پڑھا ہے آپ نے پوچھا یہ کھانا کہاں سے آیا ہے عرض کی گئی اے اللہ کے رسول علیہ السلام ہم کھانا رکھنے والے کو نہیں جانتے کیونکہ انہوں نے کپڑے سے اپنا مو چھپا رکھا تھا دستک دیتے جاتے تھے اور کھانا رکھتے جاتے تھے تو لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آسو آگئے حضور نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے ہاں حضرت ہمیشہ دہان رکھنا ساری عمرنا اس بے نیاز دیا اور وہ چاہتا تو سب کو امیر کر دیتا ہے وہ چاہتا تو کسی کو کسر نہ آنے دے لیکن کیا تبارک اللہذی بیدیہ الملک وہو علا کل شئیم قدیر ہاں کیا اللہذی خلق الموت والحیات یبلوکم ایوکم احسان عمالہ اسی دیکھاں گے تا جو چنگے کام کردھا ہے یہ نہ سمجھنا کہ حضرت جب اس کی باری آئی تو خدا کے خزانوں میں سے ختم ہو گیا یا تن نہیں حضرت اس کے خزانے تو بھرے پڑے ہاں یہ ہے میں دیکھوں گا کہ تم میں سے اچھے کام ہاں عظمائش ہے حضرت دھیان رکھنا ہمیشہ مارے اندل حضرت کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لو یہ میں حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صرف اس کو ختم نہیں کرتا کسی کو بھی اٹھا کر دیکھ لو حضرت فاروقی آزم کو پڑھ لو حضرت ابو بکر صدیق کو پڑھ لو حضرت حضرت نبی علیہ السلام کا جب وصال ہو گیا نا تو ایک چھوٹی سی بچی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی رولا دیا جب تھوڑی اس کی طبیعہ سمبلی نا تو خلیفہ رسول علیہ السلام نے پوچھا رون کیوں رہی ہیں تو کہتی ہے نبی علیہ السلام نے پردہ کر لیا وصال ہو گیا حضرت تو آپ نے فرمایا تجھے کیا بتاؤں کہ ابو بکر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے تو کہتی ہے گھر میں سر میری دادی ہے جو نابینہ ہے امی انتقال کر گئی والا صاحب ایک غزوے میں شہید ہو گئے اب میں ہوں اور میری اندی دادی ہے ایک ہماری بکری ہے اسی کے دودھ سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا بکری مر گئی وہ کہتی نہیں ہے دودھ دینا چھوڑ دیا نہیں دے رہی ہے تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے وہ کہتی ہے دادی اندی ہے وہ تو دودھ نکال نہیں سکتی میں چھوٹی ہوں مجھے نکالنا آتا نہیں جب نبی علیہ السلام حیات تھے تو آپ روز آیا کرتے تھے اور ہمیں دودھ نکال کے دیا کرتے تھے آئے اب رو اس لیے رہی ہوں کہ حضور کا تو دودھ کوئی نکالے گا حضرت کوئی چھوٹا سا ناظم نہیں کسی علاقے کا کوئی چھوٹا سا ہے میں نہیں ہے ایم پی نہیں ہے خلیفہ رسول ہیں حضرت امیر المومنین ہیں مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو مبارک دی آپ نے فرمایا علی مبارک ہو مولا علی مشکل کشار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابوبکر کہہ کی مبارک آپ نے فرمایا میں نے نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہو سنا کہ کل اللہ جللہ شانہو جنت کے پرمانے علی کو عطا کرے گا علی جس کو چاہے آگے دے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابوبکر آپ کو بھی مبارک ہو حضرت ابوبکر نے پوچھا علی مجھے مبارک کس چیز کی دے رہے ہو تو آپ فرماتے ہیں میں نے حضور ربی علیہ السلام کو کہتے ہوئے سنا تھا اے علی دینا اس کو جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہوگی چھوٹا نام نہیں ہے ابوبکر حضرت کو محلے کا چھوٹا ناظر نہیں ہے خلیفہ رسول ہیں حضرت خلیفہ رسول اب روکر فرمانے لگے ابوبکر مر نہیں گیا جب تک ابوبکر رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ آ کر ابوبکر نکالا کرے گا دلوں پہ بجنیاں نہ گراؤ حضرت دعائیں لو اسی اپنے کار بد دعامہ دے ٹیر لالے دنے حضرت بد دعامہ ہی بد اپنے خلاف دعائیں کر نہیں حضرت دعائیں لو حضرت دعائیں جس کو اٹھا کر دیکھو حضرت جس کو پڑھ لو تم کسی کو سخت نہیں پاؤگے تم ہر ایک کو اسی طرح کا پاؤگے وہ اقبال نے کہا تھا نا ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرن یہ مومن کی بات ہو رہی ہے ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرن رضمِ حقو باطل ہو تو فولاد ہے مومن